موسیقی 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 من يوم ظلمهم الى يوم الجدہ اما بعد فکر قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین شبِ آشور ہے شامِ شہیدان ہے اور شبِ شہود ہے تین کلمے ابتدائے کلام میں میں نے کہے ہیں تمام کے اوپر گوھر رہے آج کی مجلس انہی کی تفسیر میں ہوگی آج کی شب شبِ آشور ہے شامِ شہیدان ہے اور شبِ شبود ہے آج کی وہ شب ہے جو زندگی ساز رات ہے آج وہ شب ہے جس رات کو ایک طرف اسلام کو بچانے کی تجویز کی جا رہی تھی آج کی شب میں آج کی شب میں آلمِ انوار میں یعنی کربلا کے نوری سہرہ میں جہاں حسین اللہ کا نور بن کے اپنے پیاسیس فوج کے ساتھ تشریف فرماتے وہاں پر اسلام کو بچانے کی تجویز ہو رہی تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوت کو بچانے کا سوچا جا رہا تھا ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ کیسے قرآن کو قیامت تک زندگی دے دی جائے میرے عظیم سامین میں نے آپ کو کہا تھا ہے آج میں نے خاص کچھ تکو کرنی ہے آج وہ شب ہے جس شب میں حسین فرما رہے ہیں اسلام کو ایسی حیات دیے دی جائے پھر اسلام کو موت دینے کا خیال کرنے والے خود مر جائے عظیم سامین ہم نے آج کی شد میں کربلا ہی بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کربلا ہی بننا ہے جو عرضو رکھتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں شوی آشور روز آشور کربلا میں مقدر کی بات جو پہنچے جو نہ پہنچے یہاں پر ہیں کریمہ حیویت کے جوار میں ہے اس کا مدار بھی وہ ہے جہاں پر چودہ تشریف لاتے ہیں اس کا مدار بھی وہ ہے اس کا حرم وہ ہے چودہ میں سے ہر ایک کا مخصوص حرم ہے لیکن فرماتے ہیں صادق ہم چودہ کا مشترک حرم کریمہ اہل بیت کا جو طلم ہیں علماء ہیں وہ تو اس عرفان کو رکھتے ہیں میں اپنے عظیم ظاہرین کے لئے بھی مومنین کے لئے بھی یہی آس کر رہا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قلب آپ کا دل آپ کا یہیں سے کربلا پہنچ جائے انشاءاللہ یہیں پر کربلا ہو جائے گی یہ ابھی آپ کی مجلس میں آنے سے پہلے ایک نقل آیت اللہ العظمہ آگا فازل لنکرانی رحمہ اللہ چند سال پہلے اس دنیا سے یہ مرجع عظیم و شان گئے ہیں ان سے ایک جملہ میرے تک پہنچا ہے کہ وہ فرما رہے تھے یہ جو کہا گیا ہے استجابت الدعا تحت قبط حسین کہ دعا قبول ہوتی ہے مولا حسین کے قبط کے نیچے وہ فقیعہ الویت فرما رہے ہیں ایک قبط تو وہی ہے جو کربلا میں ہے فرما رہے ہیں جہاں پر بھی مجلس علیہ حسین ہوتی ہے حسین اپنا نوری قبط وہاں پر لگا دیتی ہے چودی مجلس علیہ حسین میں بیٹھ کر اسی نیت سے اللہ سے مانتا ہے اس کی دعا ایسے قبول ہوگی جس طرح حسین کے بات تو دل کی ہے بات تو قلب کی ہے اگر قلب کربلا والوں کے ساتھ مل جائے نیتیں کربلائی ہو جائیں اور انسان کے مقاصد کربلائی ہو جائیں یہی مجلس علاہ میں بیٹھ کر انشاء اللہ احساس کرے گا کہ حسین میں بیٹھ دا ایک طرف تجویر ہو رہی تھی کہ اسلام کو کیسے زندگی دی جائے اسلام کو کیسے حیات دے دی جائے کہ ہمیشہ کے لیے توجہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ بعد ہو جائے اور جب یہ فکر نور کربلا پر اللہ کا نور حسین اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر تدبیر بیان کر رہے تھے بیڈا تشویر پوری کربلا کو آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں نے گھیرا ہوا تھا یہ نبیوں نے گھیرا ہوا تھا کیوں اس انتظار میں تھے کہ کل ہم بچتے ہیں یا نہیں ہمارا مسیحہ آیا ہوا ہے کربلا میں یہ کل کو ہمیں بچائے گا ہمارا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہماری نبوتیں اس کی ہاتھ میں ہیں ہماری رسالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں ہماری نجابتیں سب عورتیں اس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ حملائے تھے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جو اگر یہ بلند رہ گیا تو ہم سارے بچائیں آج آپ کو ایک مطلب نہیں رکھاتا ہوں کل کی گفتگو کے ادبار سے آپ نے ملاحظہ فرمایا یدید نے ملعون نے میرے حسین مولا سے کیا مانگا بیعت بیعت کے لیے ہاتھ ہی دیا جاتا ہے نا اور تو کچھ نہیں دیا جاتا حسین نرالہ ہاتھی ہے کبھی میں یہ سناؤں گا آپ کو اس کے اوپر لیکن آج جملہ ایک لے لوں گا حسین نرالہ ہاتھی ہے فطرت کا تقادہ ہے کسی کے سر پر پڑے سر کو بچانے سر کے لیے ہاتھ آگے آتا ہے حسین خدا کے بھیجے ہوئے عظیم ہاتھیوں میں انوکھا ہاتھی ہے اس کے ہاتھ پر پڑی ہے اس نے سر دے دیا موسیقی 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 آپ ہاتھ بچانے کے لیے دینا تو ایک ہاتھ ہی جانا ہے تو آپ ہاتھ بچانے کے لیے سال دے رہے ہیں مولا نے فرمایا ملعون ابن ملعون تجھے میرے یداللہی ہاتھ کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے اب میرے ہاتھ میں آدم سے لے کر خاتم قک کی نبوتہ ہے ان کی رسالت ہے قرآن صحیح سے ہے قرآن ہے میں ہاتھ بچاؤں گا سر قداؤں گا حسین نے سر دے کر توجہ کرنا جو آئے ہوئے ہو حسینی جملہ لے لینا حسین فرما دے سر قدار کر ہاتھ بچا کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سر پہ میں اپنا ہاتھ رکھنا اللہ کی قسم شریعت حسین کے ہاتھ کے سائے میں طریقت حسین کے ہاتھ کے سائے میں قرآن حسین کے ہاتھ کے سائے میں تمام نبیوں کی نبوت ہے مرسلیم کی رسالت جس کے سائے میں پل رہی ہے ابھی تک بھی وہ بچا ہوا حسین کا ہاتھ بکھرا ہوا ہے پورے آلم ایرپان آلم ایرپان آلم ایرپان آلم ایرپان آلم ایرپان تمہ جو کی ہے میرے عظیم سامین نے سنو بار کچھ کو تمہ جو ہے لہاں پہ بانکے حسین مولا نے اپنے زد اللہ ہی ہاتھ سے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے کیوں؟ میں ان کا وارس ہوں اب اٹھاؤ زیارت میں وارس پڑھنے والے ہو اب سمجھ آئے گا کہ میرے ان کا وارس ہوں اب سمجھ آتا ہے کہ آدم نے دے کر خاتم تک اس کی زیارت کر کے کیوں کرنے آتے ہیں کہتے ہیں شکریہ آدھا کرنے آتے ہیں حسین تیری بری بیہربانی آدم کہتے ہیں تُو نے میری نبوت بچائی مو کہتے ہیں نجامت بچائی ابراہیم کہتے ہیں تُو نے خونت بتائی خاتم کہتے ہیں میرا بہتا تُو نے میرے سبائی قرآن بتایا پسنیاں آتے ہیں اور یہ جمعہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو حسین مولا کاؤں میں جو ماں قابل کو غلما دیر نہیں لگنی چاہیے جو ماں قابل اپنے سے پہلے والوں کے لیے ان کی نبوتوں کو تمام کرنے والا ہے پھر مہدی تک کے لیے ولایت اور امامت کا راستہ کھولنے والا ہے حسین حسین وہ قطب مرکزی ہے جو اپنے ماں قابل کا بھی محسن ہے اپنے سے ماں بعد کا بھی محسن ہے جو گدے گئے ہیں ان کا بھی محسن جو آئیں گے ان کا بھی محسن آج کی شب ہے ایک طرف جب انتظر ہے ہم کیسے بچیں گے حسین آدم انوار میں ان نبیوں کو فرما رہے ہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں میرا سر بڑا عظیم ہے یہ ہاتھ کو بچا کر تمہیں بچا لے گا نبی مطمئن یہ ایک طرف یہ ایک طرف دوسری طرف کیا ہے آج کی ہی شب میں پورا کف پورا شرک پورا نفاق جمع ہے جملے گاؤں سے سننا اللہ کی قسم وہ شرک جو شداد میں تھا وہ شرک جو فرائن میں تھا وہ سارا آج کربلا میں یزید میں جمع ہے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا آپ لوگوں سے یزید چھوٹا کافر ہے شداد سے بولو وہ چھوٹا کافر ہے چھوٹا مشرک ہے فرائن سے روایات ہیں میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے سفر آج کی رات بڑا کرنا ہے اس وجہ سے میں رک رہا ہوں ورنہ میں یہی پر رک جاتا آپ مطمئن ہو جائیں جائے کتابوں کی بردانی کریں شداد اور فرائن بھی ہوتے تو اتنا بڑا شرک نہ کرتے جتنا یزید اور یزیدیوں نے کیا ہے جب فرائنیوں کو دکھایا گیا کربلا اس دور میں جب ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا نا نا ہاں یہ کام نہیں کرتے جسے فرائن اور فرائنی نہ کر سکے یزید کر گئے پورا شرک پورا کف پورا نفاق اس طرح جمع تھا اور ان کا کیا تھا انہوں نے یزید کے قول کو زندہ کرنا تھا کیا مَا جَاعَ وَحِيُن مَا جَاعَ مَلَكُمْ وَلَا بَحِيُن نَزَل یہ یزید نے کہا تھا نا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا کوئی وہی نازل نہیں ہوئی یہ کربلا میں آج کی رات کو اس پروگرام میں ہے کہ کس طرح ہو کہ کل حسین کو قتل کر کے ہم قرآن کو شہید کر دیں کس طرح ہو کہ ہم اس کو شہید کر کے اسلام کو ضبع کر دیں یہ اس کے صدق میں تھے کہ کس طرح دین ختم ہو جائے کس طرح تدجل ختم ہو جائے بربریت شاہ وطرانی اور وقت دنیا پرشتی اور ماتیجت ہو یہ دوسری طرف ہو رہا تھا یہ آج کی شب ہے تھوڑا سا تصور شکل نقشہ بیٹھا آپ کے ذہن میں یہ ایک نقشہ تھا جو میں نے آپ نے عظیم سامین کے ذہن میں بچھانا چاہا تھا یہ بیٹھ گیا اب دوسرا نقشہ سنو یہ سم کچھ ہو رہا ہے دو طرف مردہ ہم ظاہرہ نہیں کہے طرف دو ہیں طرف دو ہیں درمیان میں جو بندے ہیں درمیان میں جو لوگ ہیں درمیان میں جو امت ہیں میرے کیا میں آگے جگہ نہیں ہے جہاں جس کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے آگے مجھے تو خاص نہیں جگہ نظر آرہی محمد آپ آجیں چھوڑا سا اگر وہ سکے تو ملتی کھڑا ساکھڑا ساکھڑا جائے ملتی کھڑا ساکھڑا 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 ملتی کھڑا ملتی کھڑا ساکھڑا ملتی کھڑا بس میرے کیار میں آگے جگہ پور ہے اب جس علا دار مومن کو جہاں پر جگہ ملے وہ تصریف رکھیں مگر یہ کہ وہ اس طرف بیٹھنا چاہیں تو تصریف رکھئے گا ایک طرف حسینی اور حسین دوسری طرف سے یزید اور یزیدی پہلا جمعہ کہہ رہا ہوں اس تمہید کے بعد جو نقشہ بنانا چاہتا تھا سمجھ لیں پوری کائنات پوری اللہ کی مخلوق پورے اللہ کے جہان پورا آلمین دو حصوں میں تقسیم ہے ایک طرف حسین اور حسینی دوسری طرف یزید اور یزیدی نہیں 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 لو نہیں کیا میری بات کے اوپر قسم با خدا جب میں نے یہ تقسیم کی ہے یہ کامل ہے اب آپ کہتے رہے ہیں ایک طرف اسران اور مسلم ہیں دوسری طرف کفرہ اور کافردی آپ کہتے رہے ہیں ایک طرف پرہید اور ملحبہ دی دوسری طرف شرک اور مسلم کی یہ تم نے جو بھی کہے کچھ رہ جائیں گے سمجھتے رہا مجھے میں ام نے اتنی کہہ سکتا ہوں اگر یہ کہوں کچھ رہ جائیں گے لیکن جب کہیں گے ایک طرف حسین اور حسینی دوسری طرف یزید اور یزیدی اب کوئی نہیں 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 گا یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا کاری کے start کاری دلی کٹ گھر 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 یہ اس بات کا پتہ تب چلے گا جب قیامت والے دونے ادلین و آخرین جبہ ہوں گے تقسیم جہی ہوگی ایک طرف حسین ہوں گے ایک طرف یزین ہوں گے سوال ذہن میں آجا ہے گا اے حسین سے پہلے والے امبیار اچھے لوگ کدھر جائے گے حسین سے پہلے والے برے لوگ کدھر جائے گے یدید سے پہلے والے برے لوگ مسلم کدھر جائے گے قسم بخواہ حسین وہ مرکز ہے بروز ایک کیاملہ جب حسین کھنا ہوگا آدم سے دیکھ عریصہ تک بھی اس کے پرچم کے لیجے آدم اپنی امت سمید اس کے پرچم کے لیجے مراد سے پہلے وارداند کے لیجے کیا ث Attack کے لیجے انظر کے لیجے مرکی landlord اللہ عنہ جاتو kana ذہم موسیقی یہ ساری باتیں روایات کے سائے میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک روایت حدیع کرتا تا لگاتا ہوں جب حضرت ابراہیم کی قربانی اسماعیل کی نبان نبیوں میں سے پر انترین قربانی ہے حضرت ابراہیم کا اسماعیل کو قربان کرنا یہی ہے نا یہی ہے نا میں نے ایک مجلس اسی جگہ پر آج سے دو سال پہلے پڑھی ہے اسی پر مفسد کسی طالب ان کے ذریعے میں ہوگی ان کے پاس میری ریکار شدہ باتیں ہوں گی میری سیریز ہوگی میں جمعہیل تیرہ چاہتا ہوں یہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو کیوں شہید کیا کیوں قربانی کیا اس کی وجہ کیا تھی جب خداوند مطال نے جناب ابراہیم کو کربلا دکھائی جناب ابراہیم نے دیکھا جا کر پڑھ لو حسائس حسین یا جناب حضرت شہید جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بہترین انداز میں ناکل کر کے یہ نتیجے لے رہے ہیں جب دکھائے حضرت ابراہیم کو کربلا کا واقعہ جناب ابراہیم نے دکھا اور یہ سارے واقعہ دیکھ کر رونے لگے توجہ کی ہے آپ نے رونے لگے اس کو واقعہ کو دیکھ کر حکم واقع ہے کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دے زبا کرنے کے لئے آئے لیکن چھوڑی رکھیں نیچے دھمبا زبا ہو گیا جناب اسمائیل زبا نہ ہو سکے بعد میرے بابا گائے حد میں حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میں تو چاہتا تھا اپنے بیٹے کو شہید کروں میں اپنے بیٹے کو قربان کروں آپ کیجئے میں اپنے بیٹے کو قربان کروں آپ نے اس کو اٹھا لیا اس کی جگہ پر دھمبے کو گوسفت کو زبا کر دیا ہے میں تو چاہتا ہوں توجہ حسین اور حسینی جیسا کام کروں جو میں نے دیکھا ہے پتہ ہے اس وقت اللہ نے جناب ابراہیم کو کیا فرمایا فرمایا ابراہیم تو حسین کو یاد کر کے رولے تجھے وہی سوام ملے گا جو اسمائیل کو قرآن کرنے کے لئے فلانا آوامانہ بات کرتا ہے میں آوامانہ بات کرنے کے عادی ہی نہیں ہوں میرا کام ہے حقائق کو سادہ لفظوں میں اپنے عظیم سامین کے قلوب تر پہنچانا بس ایک طرف عزادار ایک طرف دشمن عزاداری یہ تو محچر آئے گا نا پتہ چلے گا آج جو عقیدہ ہوگا قیامت والے دل وہی آئے گا سامنے اس لیے رواقات میں ہے قیامت والے دل جنت کے غلمان اور ہوریں منتظر ہوں گی کہ یہ مومنین ہمارے میں آئیں جنت میں قدم رنجہ فرمائیں تحمل کر لینا اس کو روایت آئین ہے ہاں ہاں بالکل صحیح روایت تو آس کر رہا ہوں آئیں یہاں پر لیکن دیکھیں گے عزاداروں کو ماتمیوں کو یہ حسین کے قدم ڈھونڈ لے ماتمی اس دن محشر والے دن کہیں گے ہماری جنت وہی ہے جہاں پر حسین کے قدم میں نے کہتا رہتا ہوں ہم نے نہیں سمجھا عزاداری کو ایسے کہتا ہوں ہم نے نہیں سمجھا دشمن تو تو چھوڑو تو تو ہے ہی دشمن ہم نے بھی تقیل فارم دیا کربلا میں یہ دو جبھے ایک اللہ والے ایک شیطان والے آپ سمجھ میں آگئے ہیں حسین اللہ والا یزید شیطان والا حسینی اللہ والے یزیدی شیطان والے ہم اہل اللہ ہیں وہ اہل السیطان ہے انشاءاللہ موشن ہوگا یہ بات بڑی پاسے ہوگی آج کی مجلس میں اگر آپ تھکے نہ تو شاہد یہ ہے آپ کی تکاوت آج کی شب ہے آج تو مشکل نہیں ہے پوری عزاداری کرنی آج آپ نے شب کو جتنا آپ بغیر تکاوت کے سنیں گے میں سناتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہوں اس لیے اسے دعا مانگتا ہوں کہ مولا آپ کے معارف اچھے آواز کے ساتھ ان تک پہنچا سکتا اس لیے اسے مانگتا ہوں اور وہ توفیق دیتا ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ ایک طرف یزیدی ایک طرف وہ بس یہ کفر و اسلام آپ فرمائے شکر و توحید تحشر کو توحید جو بھی آپ کہتے رہے ہیں یہ حقیقت یہ ہے ایک طرف حسین اور حسینی یہی اللہ اور اللہ والے ہیں ایک طرف یزید اور یزیدی یہ شیطان اور شیطان والے ہیں حسین اللہ کی علوہ حجت کا مظہر حسینی اس کے پیلوکار ازادار ہیں یزید شیطنت کا مظہر اور یزیدی شیطان کے پیلوکار ہیں بات کیا ہے درمہر والے لوگوں کی پیغام توجہ ہم نے آج کی رات فیصلہ کرنا ہے تین جملے چوتھا جملہ سنو آج کی رات ہر انسان کے لیے جو اس دن کربلا میں بیٹھے تھے وہ بھی اور آج تک اور ظہور حجت تک تمام لوگوں کے لیے آج کی شب شبیہ شور زندگی ساز رات ہے آج ہر انسان نے انتخاب کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے یا شیطان کی طرف جانا ہے اگر اس کا انتخاب حسین ہوا یہ اللہ کی طرف چلا گیا اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا اور اگر اس کا انتخاب یزید ہوا یہ شیطان کی طرف چلا گیا آج کی شب بڑی زندگی ساز شب ہے بڑی زندگی ساز ہے فیقر ہم نے کرنی ہے یہاں پر میں بھیٹ پہنچ گیا رحمت لِلآلمین ذہن میں ہے میرے موضوع تیسری بات ہے اور یہ بڑی پکی ہو جائے گی میرا تک پہنچے گی سارے صاحبہ کون بمار سلنا کا اللہ رحمت لِلآلمین ہم نے تجھے بنایا ہی رحمت ہے اور رحمت بنا کر ہی نازل کیا ہے حقیقت محمدیہ رحمت رحمانیہ اور رحیمیہ میں منتقل ہو کر مجسم ہوئی شکل مبارک حسین میں حقیقت محمدیہ حقیقت حسینیہ میں متشکل ہوئی دنیا میں ظاہر ہوئی جو رحمت نبی میں تھی وہی حسین میں بڑی بات کرنے لگا ہوں ہے آپ کے جو رحمت نبی میں تھی وہی رحمت حسین میں ہے اور رحمت کی کم سے کم دو قسم ہیں بہت ساری بات میں چھوڑ دی دو بات رحمت کی دو قسم ہیں ایک رحمت ہے عام سننا ایک رحمت ہے عام دوسری رحمت ہے خاص خدا کے دو اسم ہیں رحمان اور رحیم رحمان اس کی عام رحمت ہے رحیم اس کی خاص رحمت ہے عام اور خاص میں فرق کیا ہوتا ہے اس کی رحمت عام یہ ہے سادہ لفظوں میں جو اسے مانے اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہ مانے اسے بھی دیتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے سورج اللہ کی ایک رحمت ہے یا نہیں زمین اللہ کی رحمت ہے یا نہیں آسمان اللہ کی رحمت ہے یا نہیں یہ سبزہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں جو ہم کھاتے پیجے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں رہا اتن رحمن راہ مین ہے کہ جب فیراؤن دوب رہا تھ وہ غرق ہو رہا تھا مر رہا تھا اس وقت ایک مرتبہ فیراؤن نے کہا موسیٰ اپنے خدا کو کہہ دے میں اسے مانتا ہوں لیکن موسیٰ نے کہا اب فیراؤن وقت گزر گیا ہے خدا بند مطال نے بعد میں فیراؤن کو فرمایا دیکھ وہ تیری نبوت کا انکاری تو نہیں تھا میری خدای کا منکر تھا میں اللہ کی رحمانیت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تیری نبوت کا منکر تو نہیں تھا وہ میری ربوبیت کا منکر تھا میری خدای کو نہیں مانتا تھا اگر وہ آخری دم مجھے کہتا نا میں اسے معاف کر کے اپنا بندہ بناتا ہوں قسم بخدا حسین مظہر اللہ بن کر مظہر رحمان بن کر روایت میں ہے آپ جا کر مطالعہ کریں آخری پت میں شمر کو فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور اس نے گردر میں رکھ دیا تھا اللہ فرماتے ہیں اب بھی وقت ہے اوٹھ جاں بچ جائے گا حسین پورا مظہر رحمانیہ میں رکھتا ہے وہ رحمت نبویہ رحمانیہ آگئی حسین جو حسین کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے اب سننا میری بات وہ مثالیں جہنے ہیں نا اس کو رہنے دے اب مثالیں سنو حسین مولا کی حسین مدھار رحمانیتِ خدا ہے جو حسین کی عزاداری کرتا ہے اسے بھی حسین نے اسلام دیا جو حسین کو روتا ہے اسے بھی دین دیا جو حسین کو روتا ہے اسے بھی ماں بہن کی تمیز دی جو اسی عزادار کو گولی مارتا ہے اس بدبخت کو بھی مولا نے یہ تمیز دی یہی دین دیا وہ یہی کلمہ پر رہا ہے یہی مسجد اس کو دی ہے یہی آلام اس کو دی ہے حسین فرما رہا ہے مجھے پہچان میں اللہ کی رحمتِ رحمانیہ کا مدھر ہوں وہ خود میرا نانا رحمت اللہ العالمین تھا میں بھی رحمت اللہ الواسعہ ہو میں بھی اللہ کی وہ وسیع رحمت ہو جو تمام پر چھائی ہوئی ہے تو کرما پرے گا میرے سائے میں مارے گا میرے عزادار کو فرقیس مومن عزادار میں اور اس مارنے والے میں یہ ہے کہ یہ حسین کی پچائی ہو محنت سے استفادہ کر رہا ہے حسین کو مان کر نمک حلالی کر رہا ہے وہ حسین کی پچی ہوئی شریعت کو آزمانہ ہے حسین کا انکال کر کے نمک حلالی کر رہا ہے حسین رحمانیت کا مذہر ہے ایک طرف رحمت عامہ ہے اس رحمت عامہ کا کیا ہوا توجہ اس رحمت عامہ کا یہ ہوا کہ کربلا میں دسویں والے دن سے لے کر آگ تک اس رحمت عامہ کا معنی سنے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک اسلام بچ گیا قرآن بچ گیا شریعت بچ گئی انبیاء کی نبوت بچ گئی مرسلین کی رسالت بچ گئی انسانوں میں غیرت بچ گئی لوگوں میں شرافت رہ گئی توجہ نہیں کہہ رہے ہیں میری بات کے اوپا اللہ کی قسم یہ رحمت عامہ کا اثر ہے یہ رحمت عامہ کا اثر ہے ہر سال جو محرم آتا ہے اسلام زندہ بات کا اعلان کرتا ہے ہر سال جو محرم کا چاند آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے اسلام زندہ بات دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوتا ہے حسین زندہ بات یہ چاند کا اعلان ہے چاند کہتا ہے حسین زندہ بات اور شنید مردباد کفر مردباد یہ اس چاند کا ہے اور یہ تو عدادار جو بیٹھے ہو پوری کائنات میں جہاں جہاں پر بھی حسین ہیں تمہاری سبب سے پھر روایت ہے تمہاری وجہ سے تمہارے حی حسین کہنے کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے اسلام بچا ہوا ہے اسلام باقی ہے اسلام عزاداری کو ہم نے نہیں سمجھا ایک جملہ ہے دو تین سال بھرکے چار سال سے میں کہہ رہا ہوں اگر اجازت دو تو میں آپ کے حدیعہ کروں اس دن میں افسر کی مجلس میں بھی کہا دل چاہ رہا ہے شبیہ شورا آپ کو بھی حدیعہ کر دو تھکو گے تو نہیں اللہ اکبر عزادار کو ہم نے نہیں سمجھا بعض لوگوں کے ذہن میں عزادار کی قدر نہیں ہے عزاداری کی اہمیت نہیں ہے نکھ سمجھا انہوں نے ماننا پڑے گا ہے اسے خام کا کیا ہم کارفاق میں لگے رہے ہیں بلاکہ ہر معاشر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں پریشان ہونے کون سو بات ہے ہر معاشر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ہے کس طرح کی کیا ہے یہ عزاداری وہ لفظ جو بہت غلط ہے وہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو کچھ پیدر ہے میں کہہ رہا ہم یہ کیا ہے ہمیشہ ماتم پھٹکا کٹکی کی ہوئی ہے یہ کیا ہے دو مہینے دہی مہینے تیر مہینے سیاہ پوش ہو کالے پہنتے ہو تو جو نہیں کر رہے ہیں میری بات کی اس کے سامنے ایک بڑا سفید پوش ہے بڑا مہینے بہترین دوسرین سوٹین اس نے لگائی ہوئی ہے وہ جا رہا ہے کونے سے ہی فلاں صاحب مسلن مسلن کوئی ڈاک پر نمی دو نام کوئی اردہ وہ جا رہا ہے دیکھنے گا ایک ماتمی کو دیکھو کالے کپڑے ایک عام سادہ سا کالا کپڑا اپنے گلے میں کون جا رہا ہے ماتمی جا رہا ہے اس مو چڑھا کر مو چڑھا کر یہ ماتمی جا رہا ہے نا نا وہ خیروں کو چھوڑو یہ آپ نے جو 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 میں آپ کی بات کروں بات وازے کرتا ہوں کلیر کا بات کرنے والا بندہ ہوں اپنے کو یہ کیا ہے جب بڑے مرسن ہو کر بڑے مٹھی تھاک ہو کر آپ کیوں کریں چلو یہ کیا ہے آپ مثلا کھالے کپڑے پہن کر زور زور سے ہائے حسین کرتی ہو روتی ہو پیٹی یہ کم سطریقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روایات بعد میں پڑھ دوں گا اچھا ہوگے تو فیلم میرے جملہ لے لو ہر بندے کو سمجھ لیں دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں قسم بخدا اس نادان کو عزادار کی عزت کا پتہ نہیں ہے اس سفید پوش کو اس عزادار کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے یہ وہ جملہ ہے جو اکثر مومنین نے مجھے بڑی دعائیں دی ہیں میں آپ کو ہدیعہ کر رہا ہوں قسم بخدا حسین مولا کی عزت و غیرت و شرافت و عصبت کی قسم کائنات میں پوری دنیا میں اگر کسی سفید پوش کی سفید پوشی بچی ہوئی ہے تو عزادار کی سیاہ پوچھیں گے جو سبید پوش کی سفید پوشی بچیه ہے ہی آگر کسی سفید پوشی بچیہ ہے جو اگر کسی سفید پوشی بچیہ ہے یہ اس آزادار کے کارے کپڑے کا سالہ اور جھال ہے کہ تیری سفید پہنچی بچے ہوئی ہے تجھے کوئی عزت کی نگاہ سے رکھتا ہے تجھے کوئی دیکھتا ہے شرافت کی نگاہ سے یہ آزاداری کے آزادار کی شرافت ہے کیونکہ سید شرافہ کی آزاداری میں شریف بن کے ہر حسین کہتا ہے تیری عزت بن جاتی ہے حسین نبیوں کی عزت بچانے والا عزادار ان امتیوں کی عزت بچانے والے ہیں یہ ہم نے نہیں شرکنا ہے عزادار ہے جو عمتی کی عزت بچانے والا ہے اس عزادار کا احترام کرو نہیں کرو گے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا تم دنیا و آخرت میں غیر محترم ہو جاؤ گے اللہ و آخرت میں غیر محترم ہوں گا کیوں مذرگان کہتے ہیں یہ وہ ظلموں کے جملے ہیں فقہا کے جملے ہیں بابصیرت لوگوں کے جملے ہیں جو دنیا سے چلے گئے عزت کما کر ان کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا انہی عزاداروں کی ہائے ہائے نے تو اسلام بچایا ہوا ہے یہ رہبر الراحل کے جملہ ہے جو دنیا سے جا چکا ہے عزت کما کر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آج اسلام بچا ہوا ہے تو عزادار کی ہا اور ہوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے کسی کلمے کو بھی انہوں نے نہیں کہا کہا اسی ہا اور ہوں میں جب دل میں کہتا ہے ہائے حسین جب راہ حسین کہتا ہے اور بے سختہ اہلی کرتی ہے اسی اہلے کلمہ بچایا ہوا ہے وصیرتے ختم ہو گئی ہے نا علم خطر ہو گئی ہے نا سیچاندیس کا خطر ہو گئی ہے نا جسد ہی نگری نے علماء کو پتات کر دیا ہے نا کم پسیرت ہو تو اس ظاہر میں دیکھے کون شانہ داری کا نور ہے تمہیں جو کی ہے میں چلوں بس بہت آج زندگی تقشن کرنے کا دیم یہ رحمت عامہ رحمت عامہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کوئی مانگے اس پر بھی آتی ہے کوئی نہ مانگے اس پر بھی آتی ہے آپ سورج ہے ہر ایک کو نور دے رہا ہے نا صبح کی اٹھ کر آپ دعا مانگتے ہیں کہنا آپ سورج صاحب ہمیں نور دے آپ دیں تب بھی دے گا آپ نہ کہیں تب بھی دے گا نہیں گاور کیا میرے بات جب صبح اٹھتے ہیں اور دل میں بہن ماں بہن کی تمیز ہوتی ہے تو سمجھ لیا کرو تو اٹھتے ہی حسین تجھے عطا کر رہا دل میں کوئی حیاء ہے تو حسین کی خیرات تو سورج کی طرح یہ رحمت عامہ ہے میں ادھر زیادہ نہیں بولا جاتا بہت کوئی بولا جاتا ہے اس کے اوپر ایک رحمت خاصہ ہے رحمت خاصہ جو ہے نا وہ تمام کے لیے نہیں ہے پہلے تو انہی کے لیے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ رحمت خاصہ خاص لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں ہے چہے دنیا میں ہو چہے آخرت میں دونوں جہان میں رحمت عامہ بھی ہے دونوں جہانوں میں رحمت خاصہ بھی ہے وہ تقسیم غلط ہے کہ دنیا میں رحمت عامہ آخرت میں رحمت خاصہ رحمت عامہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے رحمت خاصہ بھی دنیا میں بھی ہے آخرت میں ہے تقسیم افراد میں ہے دنیا میں بھی کچھ تھوڑے ہیں جو خاص رحمت لیتے ہیں آخرت میں بھی بہت تھوڑے ہوں گے جو خاص رحمت لیں گے توجہ کی ہے میرے کلاس کے اوپر رحمت خاصہ تھوڑے لوگوں پر ہے دوسری اس کی صفت کیا ہے یہ لینی پڑتی ہے یہ قسم کرنی پڑتی ہے بات سفر میں آگئی یہ مانگنی پڑتی ہے اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے اس کے لیے زف کو پاک کرنا پڑتا ہے اس کے لیے قلب پاک سرزمین دل کو شفاف کرنا ہوتا ہے اور آج کی رات اس دل کو تیار کرنے کی رات ہے یہ خاص ہے یہ خاص ہے یہ مانگی جاتی ہے جتنا دل پاک ہوگا اتنا آئے گا یہاں پر پہنچ کر اسی رحمت خاصہ کو ذہن میں رکھو میں سوال کر رہا ہوں اور یہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے میں ہر محرم کے عشرے پر پیغام دیتا ہوں یہ جو آپ بات کرنے لگا وہ کیا ہے ہم میں سے جوان بیٹھے ہیں حکیر سمیت عزیز بھی بند حکیر سمیت بزرگ بیٹھے ہیں ساکھ ستیرہ سی سالہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بزرگ بھی بیٹھے ہو زندگی کے شعور کے کسی نے دس کسی نے دیس کسی نے چالیس کسی نے پچاس ساکھ سال گزارے ہیں محرم کے اب رحمتی آمہ کو رکھنا ہے ایک طرف وہ تو ہے وہ تو ہے اس سالوں میں ہم نے سوچا ہے کبھی محرم ہمیں کیا دینے آتا ہے ہمیں محرم سے لینا کیا ہے میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں آپ نے بہت بہت توجہ سے میرا جمعہ لیا ہے رحمتی آمہ ایک طرف رکھو برحمتی خاصت جس کو کس کیا جاتا ہے سوچائے ہم نے کہ یہ محرم کا چاند یہ محرم کا مہینہ یہ دس دن یہ آشور ہمیں دینے کیا آتا ہے ہم نے محرم سے لینا کیا ہے علمی استعلاحے کا ہوں عرفانی باتیں کروں فقی باتیں کروں فقی باتیں وہ ایک علیہ دالہ بات ہے میں ایک سارا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے سے لے کر بزرگ تک ہر قسم کی سطح علمی قبندہ سمجھ جائے گا جو کچھ میری فکر میں آیا ہے آپ کو اگر قبول ہو تو میرا صاحب دے دینا قبول نہ ہو تو پھر سوچ لینا محرم ہمیں کیا دینے آتا ہے ہمیں محرم سے لینا کیا چاہیے میری استعلاف سارے بندے دیکھ لیں ایک ہی دفعہ جملہ کہہ دو محرم ہمیں پینے کیا آتا ہے ہمیں محرم سے لینا کیا چاہیے جو کچھ مجھے کربلا پڑھ کے سمجھ آیا ہے کہ اس خاص رحمت میں یہ پینے کیا آتا ہے ہمیں لینا کیا ہے یہ میرے ذہن میں جمعہ آیا حضیرہ کر رہا ہو محرم ہمیں خور بنانے آتا ہے آپ کی توجہ کی وجہ سے دعا کروں اللہ آپ تمام کو خور بنائے اور آج کی سب ہر بننے کی سب ہے آج کی سب ہر بننے مجھے اجازت دے دو تھوڑا سا تعارف کرو ہر کاؤں ہیں تاکہ پاس سبن میں آ جائے کہ ہمیں یہ محرم ہر بنا رہیاتا ہے جملہ پہلا سننا پھر ہر وہ ہے جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ منزل شراب تر حسین مولا کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا جس کو روکل آپ نے نہ لیا تو پیچھے رہ جاؤ گے ہاں جملہ پڑا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ حسین کا سامنے کسی میں بھرنے منزل شراب تر مولا حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا زینب بنت علی کی اونٹ کی مہار میں ہاتھ دالا تیسرا جملہ پتھر تو برداشت نہیں کر سکتا آپ پتھر سے سکتوں تو پتھر نہیں ہے اس نے کیا کیا زندگی میں پہلی مرتبہ حسین مولا کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالنے والا علی کی بیٹی زینب کے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالنے والا اللہ کی قسم عباس دیکھ رہے تھے میں نے کہا ہے پتھر بانا یہ ہو رہا ہے ایک دولے میں نے گھوڑ دیا اسی طرح ہنم لیایا نا کربلا آج کی رات اس کے بدنے کی رات ہے حسین بہت بڑا لجمال ماں سمیانے کے لیے اس کا لہا ہو اور آج کی رات ایک مرتبہ بیٹھا اپنے زانوں پر سا رکھا کہتا ہے غر تُو نے بہت بڑی خطا کی تُو نے بڑی چسارت کی تُو نے بڑا گناہ کی اب مافی مانو وہ رحمت للعالمین کہا رحمت للعالمین نوازہ ہے ماف کرتے ایک مرتبہ ادھر یہ بات ذہن میں آتی ہے ذہن کہتا ہے تُو بڑا گستاخ ہے تُو بڑا خطاکار ہے تُو نے بڑی خطا کی تُجھے مافی نہیں ہو سکتا ذہن کی اس کشم کشم میں تھا ایک مرتبہ فطرت والا دل بولا جمعنا سننا ایک مرتبہ فطری دل بولا اور تُو جتنا بڑا خطاکار ہو خطاکار ہو جس طرح بہت بڑا مجرم اپنے جرم کی صدا لینے چلتا ہے آپ میرا روح نہیں ہے میں معاف کروں مجھے معاف کر دیں میں مولا کی بات دیتا ہوں کہتا ہوں مولا مجھے اپنے جرم کی صدا دیں رضاقت کو سمجھنا یار دولے کی کہتا ہے ماں بھی نہیں ماں بھی ماں بھی تو مقابل نہیں اتنا بڑا جرم کیا میں لے میں علی کی بیٹی کے اون کے مہا میں عباس کے سامنے روسین کوئی اونچا بودوں یہ تو نافونے والی بات ہے یہ تو معافی طرف کرنے والی بات ہے میں نہیں رہنے دو ابھی یہ تو معافی والی بات ہے یہ تو معافونے والی بات ہے یہ معافونے والی بات نہیں ہے یہ معافونے والی بات نہیں ہے کہتا ہے جاکر کہتا ہوں حسین مجھ نے مانیا ہے میں اس قابل نہیں ہوا آپ مجھے ماف کریں آپ مجھے جرم کی سزا دے لذیف جو نامینہی کہا ہے آپ عزیزیل کے لیے میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے ماف کریں مجھے میرے جرم کی سزا دے اپنے حرچلا ملا تشبیح یہی سوچ کر جاؤں گا بس کموں کی جی بدع گا کہاں گا مجھے سزا دو جو صدادوں میں قبول کرتا ہوں پھر وہاں ادھر سے ہرا رہا تھا ادھر سے مولا حسین نے فرمایا زمین پر بیٹھی ہوئے حسین صحابیوں نے تلواروں کو نیام سے نکالا مولا حملہ گئے نحل فرما تیر مینے میں نے مہمان گئی سے اوہ قربان تیری نحمدیں رہی بھی آگر اوہ قربان تیری نحمدیں رہ خاص آگر فرما تیر مینے میں نے مہمان اس پر پار کر اوہ دواروں پس ایسے بھول چھکا ہوا تھا بھول چھکا ہوا تھا کہ جرم کی سرح مل گئے اس نے مولا حسین کے قریب آیا جھگتا 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 اپنا ماں تھا حسین کے قدموں پہ لگانا جاتا تھا مل گئے اس کے قدموں پہ لگانا جاتا تھا مل گئے اس کے قدموں پہ لگا موسیقی 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 یہ سب شہود ہے کیسے شہود یعنی شہود حق کی رات زمین پہ بیٹھ کر نور کو دیکھنے کی رات خواہ پہ بیٹھ کر نور کو اتارنے کی رات اب زمان آئی ہے میری بیٹھ فرسِ عذا پہ بیٹھ کر عرشِ معلہ کو اتارنے کی رات فرسِ عذا کو عرشِ معلہ سمیت کر بیٹھنے والے عدادہ ہو شہود ہے آج کیسے یہاں سے شروع کرنا ہوں سارے جانتے ہو آج کی شب کو معلہ حسین نے کیا کیا تین حصوں میں تقسیم کیا کیا نا مولا تین حصوں میں تقسیم کیا تھکے تو نہیں ہو نہیں نہیں دیکھ لو نہیں نہیں میں راضی ہوں آپ نہیں تھکے ہوئے مولا تین حصوں میں تقسیم کیا اصحاب میں حیام میں مسلح عبادت میں یہی تین حصے اصحاب حیام آئے مولا حسین کہاں پر اصحاب میں مولا نے وہ خطبہ دیا آپ سارے گانتے ہیں حمد و صلاح کے بعد صحابیوں میں بیٹھ کر حسین مولا نے اپنے صحابیوں کی تاریخ کی فرماتے ہیں انہیں لا اعلم اولا و خیر من اصحابی حسین فرما رہے ہیں میرے علم الہی میں میں اپنے اصحاب سے بہتر اور اچھے اصحاب نہیں جانتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں ہم حسین ہی بننا چاہتے ہیں حسین اللہ فلسفہ آپ کو کیوں ہم کہتے ہیں ہم حسین ہی ہیں کیونکہ حسین فرما رہے ہیں ایسے صحابی کسی کو نہیں حسین فرمانا چاہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حسین کو ایسے صحابی دیئے ہیں کہ ایسے صحابی ننالا حسول کو ملے نمہ آلی کو ملے کسی کو خدا نہیں ملے نہیں ملے ایسے صحابی کسی کو نیسے حسین کو ملے ایسے صحابی نہیں ملے کیا فرما ایسے صحابی نہیں دو چار فرق دیتا ہوں میں آپ کو سمجھا جائے گا علی و نبی کے ساتھ آنے والے صحابی جو جنگ میں آتے تھے انہیں مالِ غنیمت کی امید ہوتی تھی مالِ غنیمت کی اور جب علی مولا ہوتے تھے تو ان کو جیت کا یقین ہوتا تھا غنیمت کی بھی یقین ہوتا تھا جو بھی جنگ میں آتے تھے مالِ غنیمت کی امید پر آتے تھے حسین کے ساتھ آنے والوں کو امید نہیں یقین تھا جو کچھ لے کر جا رہے ہیں واپس نہیں آئے گا اے تاریخِ کربلا یا نہیں بہت بڑی نورانی مجلس ہے اور میں اسی طرح چاہتا تھا آپ کی سماعت کو اللہ آپ کو ہر بنا دے آج کی رات انشاءاللہ آپ کے سنکے میں مجھے حقیر کو بھی بنا دے حسین کے ساتھ آنے والوں کو یقین تھا ہم جو کچھ لے کر جا رہے ہیں واپس نہیں آئے گا نہ جان بچے گی نہ مال بچے گی نہ ناموس بچے گی وہ دنیا دل میں رکھ کر آتے تھے حسینی دنیا نکال کر یزیدیوں کی طرح پھینک کر آئے ہوئے تھے پس پہلی صفت کربلائیوں کو یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت نہیں کرتے شاباز شاباز عظیم لوگوں وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت نہیں کرتے یہ کربلائیوں کی پہلی پہلی صفتہ ہے ان کو مبارک عریمت کی امید انہیں یقین جو کچھ لے گا جا رہے واپس نہیں دوسرا فرق نبی و علی کے ساتھ جنگ میں آنے والے صحابی کبھی پیاسے نہیں لڑے تھے جنگوں کی تاریخ پڑھو شہد کے بنے ہوئے شربت فوجی اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ شہد کا بنا ہوئے شربت پیو تو پیاس نہیں لگتی فوجی نبی و علی کے ساتھ آنے والے لڑتے تھے جہاں پیاس لگتی تھی پانی نہیں شہد کا شربت پیتے تھے حسین کے ساتھ آنے والے تین دن کے پیاسے کربلا میں لڑنے والے تین دن کے پیاسے شربت نہیں پانی نہیں تھا وہ تمہارے قلوب پہ قربان جاؤں اللہ تمہارے دلوں کو حسینی بنا رہے انہوں کے پاس پانی نہیں تھا وہ کمی بھوکے ڈی لڑے تھے انہوں کے تین دن کے بھوکے بھی ساتھ تھے تین سے فارد کے اوپر منت کا راہ ہر بندہ آہ نکالے بلند آواز سے نبی و علی کے ساتھ آنے والے صحابی کبھی پردادار ساتھ نہیں لائے حسین کے ساتھ آنے والے جم مخدرات عثمت بھوک ساتھ بھوکے بھوکے جس کو رونا نہیں آے حسین دعا نہیں لے رونا آجے ساتھ ہیں جو نبی کی مدار پر راہ دس بہت سارے لوگ نے مجھے دعا ہو کا کہا ہے ہم جنہوں نے مجھے کہا ہے آج کی رات کا ساتھ اللہ ان کی ہاتھ پھول گئے سب سے بڑی حاجت یہی ہے اس کو ہور بنائے میرے وقت کے امام کا ظہور فرمائے ہمیں ان کی فوج سے محسور فرمائے مولا کے ساتھ مل کر کل کامل بھی یہی ہے نا ایک دوسرے کو ہم نے یہی کہنا ہے ہاں ہاں عزم اللہ اجور نام مصاب نام علال حسین مجال مجال نام ملکم میرا طالبین میں سارے ہی ہمیں ولی اہل مہدی ہمیں اُن میں سے قرار دے آپ کو اور ہمیں اُن میں سے قرار دے جو حسین کے خون کا بدل مہدی یہی دعا کرو سب سے بڑی دعا ہے سب پوری ہو جائے گی علی نبی کے ساتھ آنے والے کبھی بھوکے پیاسے نہیں لڑے تھے ان کے ساتھ آنے والے کربلا میں لڑ رہے تین دن کے بھوکے بھی تھے چودہ فرق ہے یہی حسین اور غیر حسین کو فرق جدا کر دیتا ہے نبی و علی کے ساتھ آنے والے مال غنیمت کی امید رکھ آتے تھے کبھی بھوکے اور پیاسے نہیں لڑے تھے کبھی ناموس ساتھ لے کر نہیں آئے تھے حسین کے ساتھ آنے والوں کو یقین تھا جو کچھ لے کر جا رہے ہیں ہوسین آئے گا تین دن کے بھوکے بھی تھے تین دن کے پاس بھی تھے آزاد آر ساتھ پڑی عزت والی پی پی آر ناموس بھوکھی چوتھا فاق یہ ہے حسین یوں کیوں ہم حسین ہی کہلواتے ہے اس کے بعد مجھوڑ نبی کے ساتھ آنے والوں کو نبی پولا کر فرماتے تھے آؤ وہ مرکر نہیں دیکھتے تھے حسین آج کی رات شبیہ شور چلا اٹھا کر چڑھ گا جائے آؤ آت جو کر کر جائے تجھو کر جائے آئے 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 اس لئے مولا نے فرمایا میں ایسے صحابی نہیں دیکھتا مولا کو جبین تھا کہ ایسے صحابی کسی کے پاس نہیں ہے بلد یقیت ہوا میر مولا نے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ آگے خود میں جمل ہے تم چلے جاؤ رات کا اندھیرہ ہے حسین کی رحمت رحمت دیکھنا رحمت دیکھنا فرما رات کا اندھیرہ ہے اگر ہو سکتا ہے تو میرے پردداروں میں سے بھی کسی کہا فرما رات کے اندھیرے میں کربلا سے دور چلے جاؤ کھل میرا اس دیگا سانت سو سکتا میں حسین کہہ رہا ہوں زامن رہا ہوں میں اپنے ذمہ اٹھا دیا روایت کہیں لفظ دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں میں ذمہ اٹھا لی چلے جاؤ کسی خدا جی کہنا تھا سب سے پہلے عباس اُتھے سب پھر لگا کہتے ہیں سردار پھر خود قطر کر دیں صحابیوں میں حبیب اٹھے امیو مولا نے گل رکھ کہتے ہیں مولا آیا ہمیں ستر بار قتل کیا جائے ہماری لاش کو جلا جائے پھر راک کو رو 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 خاک نہیں چھوڑے گئے مولا نے فرمائے مولا تم سچے ہو سچ کہہ رہے ٹھیک تم سچے ہو ٹھیک کہہ رہے مولا کو یقین ہو گیا مولا کو کیا ہو گیا یقین ہو گیا اب مقتل مالوں نے لکھا ہے پسان نے فرما تم مخلص بچ گئے ہو یہ شب شہود بیان کر رہا ہوں اب شب شہود مولا نے فرما یہاں سے شب شہود بن مقام دکھاؤ مقام دکھاؤ مقام دکھاؤ میرے بولا نے ہجاب آتا رہے دیکھ لگے یہ عباس صاحب کا مقام یہ حبیب آپ کا مقام یہ شہید نے اپنا مقام دیکھ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ کاسم نے دیکھا کہ میرا یہ مقام ہے ساتھ دیکھا بھائی علی اکبر کا ہے ساتھ ایک گھر پہ بلا تشبیح یہ میرا شہید ہوں گا میں تلوار تو اٹھا سکتا ہوں تک پہ شہید ہوں گا چلوار میرا بھائی مولا قاسم کہتے اس کا معنی یہ مولا ہم بات چچا ہی ظالم ہمارے خیلو میں آجائے اور تیری غیر اپنے قربان قاسم اور تو شاہ غریبہ سے پہلے پیمار ہو گیا تیری غیر اپنے قربان مولا نے اپنے بیٹے کو آجے کلے لگا چھول کر فرماتے ہر نہیں نہیں وہ خوانے نہیں آئے گو میں تیری بھائی کو لے کر بھائی گو آج کر بھائی دیکھ ہوگے بس کوشش کریں آج کی رات یہ ہی بن نا ہے ہم نے کسم خدا کربلا کا مقام اپنا ہے لیکن اگر وہ نظر کرم فرمائے تو یہی معصومہ کی سرزمین بھی کربلا بند ہمارا تمہارا دل خیر بند آئے کربلا بند ہم کوشش کریں ہم ہر بند کی کربلا خود بند دے گا چھو شہود ہے دیکھ نبی اس کو حق کو شہود کی رات ہے اس کے بعد کیا ہوا مولا گھر میں آئے دور رویت آئے خیام میں باقی بات مار میں خیام میں آئے بیوی نے کہا جو بچ گئے ہیں یہ تو نہیں چھوڑ رہے اس روایت کو سننا رونا مولا فرما دینا یہ نہیں چھوڑ یہ مخلص ہے یہ جو میں اللہ سے جان کہ ہوں یہ ہی میرے ساتھ ہے یہ جملے ہیں یہ بیسار کے عید بھی ہوئے یہ نہیں ہے اچھا بیوی نہیں اب آج کی رات میں حاشمی جدا تھے یہ بھی سنو تاریخ آشورہ سنو حاشمی جتنے جتنے جدہ تھے اصحاب جدہ تھے دوسرے اس کو حاشمی کے سردار تھے مولا عباس کمر بنی حاشمی صحابی کے سردار تھے حبیب ابن بزر ہے ہر ایک جدہ جدہ خیمے بس دو حصے ہو گئے حسین مولا مصن خیام میں آگئے بہدت میں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے حاشمی خاندار میں جتنے کوئی جوان کیے علیدہ مولا باس کے پاس اور باقی صحاب انصار سارے تھے جتنے وہ جناب حبیب کے پاس قسم سے میں خود پڑھائے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا علماء نے نہیں پڑھا تو کتاب ابھی بھی موجود ہے تمام اکثر مقتل والم نے لکھا بی بی نے ایک مرتبہ کہا بی بی زینب نے فضہ میری چانتر دو مجھ چانتر پہلی حافظ میں ساتھ آم فضہ کو ساتھ لے کر زینب گئی اس خیمے میں خیمے کے باہر جہاں پر اندر اب پاس بیٹھے اب سار حاشمی جوان عباس کے اردگیر تھے بی بی کہتیے میں خود سنا عباس کہہ رہا تھا حاشمی ہو حق کل ایسا نہ ہو حق مولا کے انصار و صحاب پہلے چلے گا لوگ تاریخ میں میرے سردار کو گذے باہر سے صحابی مگوہ کر شہید کیے اپنے بچا لیے ہیں حاشمی پہلے حملے شہید ہوگا اللہ کی کہ سب لفظ رہے سارے حاشمی یک زبار ہو کر کہتا ہے مولا اب آس ہم آپ کی اطاعت کریں ہم آپ کی حضاب کریں گے ہم پہلے جائیں گے بی بی کا دل بہت سہارا ملا بی بی کو وہاں سے اٹھ کر اس گھنے کے دروانے آئی جس کے اندر حبیب صحابیوں کے ساتھ ہے حبیب اپنے صحابیوں کو خدام کر رہا تک صحابیوں کا لحسان ہو حسین ہم صحابیوں ہم آئے ہر خود نہیں ہم نے پہلے صحابی ہونا ہے صحابیوں نے کہا بی بی کو پورا روایت جس پہ مائن ہو رہا بی بی مطمئن ہو کر واپس آئی اپنے خیمے میں آئی مولا حسین کو دیکھا سب یاسور کی آج کی رات کی بات ہے سوچ رہے نہ کون سا وقت تھا جب پہل بھائی کو دیکھ رہی تھی بلی اس خیمے میں حسین آئے ہوئے تھے آئی نا سلام ہوا حسین مولا فرماتے ہیں جب سے میں مدینے سے چلا تھا اب ہر بندے کا مقدر بات دل کی ہے کہتے ہیں جب سے میں مدینے سے چلا ہو آج تک زینب بہن میں نے تیرے چہرے پہ تبصر نہیں دیکھا بھائی بھائی میں نے تبصر نہیں دیکھا اب اس لازم میں تھوڑی متبصر مہرب بجا کیا ہے سنوگے اب اس لازم میں تھوڑی متبصر مہرب بجا کیا ہے بھائی کی گلے لپٹ گئی موسیقی 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 مرحبا 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 ہسین جاتے ہیں پچھا ساتھ رہتے ہیں آج کی سب کوئی جتنا روئے کسی کو نہ رو کرو یہاں مانے والے گا یہاں ہسین جاتے پچھا ساتھ ہے ہسین ایک خیمے میں گئے ہسین ایک خیمے میں گئے حسن کی بیوہ ہے کاسم یتین کی باہ ہے سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہے کاسم میرے میری دی تو سہرہ پہنکا لیکن کاسم میں حاشمی نہیں ہم باہر سے آئی ہوئی ہو کل مجھے سوخر کرنا ہے بولا کل بولی شہیل ہونا ہممہ دیکھے گی زمان حال ہے یہ زمان حال ہے ہممہ دیکھے گی ہر شہید کو اوہ اس کے بیٹے کی لا سلامت ملے گی میرے پکر ہوگا مولا نے دعا دی مولا نے دعا دی ایک ایک بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے مولا مطمئن ہے اپنے اپنی قربانی کی تیار کر رہی ہے کہ سبا خدا ایک خیمہ تھا جو مختص تھا بھی بھی زینب کے ساتھ بس رونے کے لیے جو آیا ہے نا اس کے لیے رونے آیا ہے اس خیمے پہ خسائر آئے تھے ایک بھائی کو آتا ہوا دیکھ کر بھی بھی کھڑی ہو گئے خوراً اپنی چادر کو زمین پر بچھا کر رہا ہے رو کر کہتی ہے آہ یہاں بے اللہ کی چادر میرے چانس ہے کل پر نتیجہ رہی ہے آپ رہے پیمان ہو گنا بھائے انہاں بیٹھ ہو کر ساتھ بات کرو اب میں تیری دیانت کرو انہاں تیری دیانت کروں اب میں بھی بھی تجھے نہیں دیکھوں گی ہساہی میچے ہساہی میچے ہساہی میچے کچھ ہوجائے کرنے کے بعد اب بھی بھی قریب ہو کر اب کھڑا نہیں ہے قریب ہو کر کر دیئے اجازت ہے تجھے بہت سانو اجازت ہے تجھے بہت سانو ہاں بیٹھ اجازت ہے موسیقی 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 شبیر آشون کس کو کریم اے اہل بیرد کے جوار میں نصیب ہو تیسرا حصہ حسین کا عبادت میں تھا زیر میں ہے بات بچے جدر حسین جاتے ہیں بابا کا دامن پکڑے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی بابا کا دامن چھوڑ کے خیمے میں جاتی ہے دامن چھوڑ کر خیمے میں جاتی ہے پھر پاپس آ جاتی ہے حسین مسلح عبادت میں آئے پاس جن کے اولاد ہیں ان کے گھونے کے لئے جمعہ کہہ رہا ہوں حسین مسلح عبادت میں آئے نماز شروع کی سید محمد لکھتے ہیں حسین نماز شروع کی بچے سامنے کھڑے ہو کر بابا کا چہرہ دیکھتے ہیں اور آر والے جن کی چھوٹی آئنات ہے وہ شکر بگر جن کو احساس ہے وہ شرم نہ کرے ہاں آج کے رات معصومہ کو زدین کر مجھے بابا رہو گلے گا حسین نے تکمیر کہی کھڑے ہو کر بابا کا چہرہ دیکھتے ہیں حسین نے رکوم کیا چھوٹ کر بابا کا چہرہ دیکھتے ہیں قسم سے یہ سید مکتا ہے حسین نے اپنا ماتھا سجدے میں رکھتا معصومہ نے رخشار مکتی میں رکھتا مکتی بیرائی کے گوانے کے جیناب میں گئی نہیں ہے حسین نے پہلی لکھا سے سارتھایا باکن کر دیا ہو جائے حسین نے سارتھایا بچیت پری رہو گئی ایک مکمہ دور پر جائے ملے گئی پھر واپس آئی حسین کی دورکت تمام ہوئی پیٹی کو ان کا کر سینے سے نگایا رو کر کماتے ہیں جہاں کھنیر مجھ سے وہ حقوں کے خیمی میں جائے دنے جاتے ہیں پیٹی بیرائی کے گوانے حسین نے پہلی تھی اوہ نا آسیمارے پہلانے کے لئے مکتی بیتا ہوا ہے اللہ کو خوش دیئے آج کی ہوئے مگر نا آسیمارے پہلانے کے لئے موسیقی باوے کی سینے سے لیپن کر کہتی ہے یہی ہے آخری شب ہے نا تو سو جا پر سینے پسو جاؤں اب بچی کا کہنا تھا تو سو جا پر سینے پسو جاؤں حسین نے پستر کی انتدار نہیں کی کربلا کی ریت میں حسین سکھو گیا بچی کو کھا کر اپنے سینے پر اکھا اوپر سے بولو بازو رکھے حسین نے ایک مسئلہ پڑا اس پر جیسے پسو جاؤں کو خدر کر رہا ہو اوپر سے بڑھو رکھے وہ رو کر فرماتے ہیں وہیاں نیر آئی ڈیر وہیاں پرکا نمیر آفقت کرنا ہو میرے اس لون یا دوگل یا وہ رو کر رونا تو اوپر میری آنکھو بری بہتا ہے اوپر میرے دل کا میرا دلتا ہے اپر دل توی ہے تسے ہوا موسیقی موسیقی موسیقی